تو پچھل اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ڈیمن کنگ کچھ بہت ہی زیارہ بھیانک کرنے کا سوچ رہا تھا اور اس لئے وہ سیڈ ریگن کو قید کرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ یہاں زیاوفن اس کے ساتھ فائٹ کر کے اسے رکنے کی کوشش کر رہا تھا جس پر وہ ڈیمن کنگ زیاوفن سے کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ اگر تم نے مجھے یہاں پر روک دیا تو یہ میرے اور تمہارے لوگوں کے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا کیونکہ اگر ایک بار یہ سیڈ ریگن یہاں سے آزاد ہو گیا تو یہ اتنا ذرا غصے میں ہوگا کہ یہ یہاں پر موجود سب لوگوں کو جان سے مار ڈالے گا زیاوفن تو یہ سن کر بہت ذرا پریشان ہو گیا تھا ساتھی ساتھ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے جبکہ دوسری طرف ہم زینو کو دیکھتے ہیں جو کہ اس فرمیشن کے ایک پلر کو نیچے گرا دیتی ہے اب آگے تو نیکس اپیسوڈ بلکل اسی سین سیٹھ رہتا ہے جہاں زینو نے ایک پلر گرا دیا تھا اور اس وجہ سے وہ ڈرائگن پوری طریقے سے بے کابو ہو جاتا ہے اب اس ڈرائگن کی انرجی بہت زیادہ ہائی ہو چکی تھی جس لئے ڈیمن کنگ بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اور اس لئے وہ سینرجی سے ہٹ ہوتا وہ دور جا گرتا ہے اس کے انٹرنل آرگن کافی بری طریقے سے ڈیمیج ہو چکے تھے جس کے انر سے اس کے موہ سے خون بھی نکل رہا تھا یہاں تب ہی اس کا ایک سرویٹ آ کر کہتا ہے کہ ماسٹر وہ ڈرائگن پوری طریقے سے بے کابو ہو گیا اب ہم لوگ شاکر بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ ایک بار یہ ڈرائگن بے کابو ہو جائے پھر کسے میں اتنی حیمت نہیں کی وہ اسے دوبارہ سے شاند کرا سکے اس لئے بہتر یہ ہی ہوگا کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائے جبکہ دوسری طرف ہم اس سی ڈرائگن کو دیکھتے ہیں جو کہ واقعی بھی کافی ذرا بڑکا ہوا دکھائی دے رہا تھا وہ اپنے سامنے کھڑے میں زینو پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو دیکھ کر میں زینو نے فورن سے اپنے سامنے ایک شیلڈ کر لیتی لیکن اس کی شیلڈ اتنی زارا سروگ نہیں تھی کیونکہ وہ سی ڈرائگن اسے ایک ہی وار میں توڑ دیتا ہے یہ دیکھ کر زینو کی مدد کرنے کے لئے فورن اس کے سامنے پہنچ گیا تھا ساتھی ساتھ وہ اپنے میجیکل سکھ کے فرمیشن کا استعمال کر کے وہاں پر ایک شیلڈ بنانے کی کوشش کرتا ہے بھی زینو تو اسے وہاں سے جانے کے لئے کہہ رہی تھی لیکن زینو کبھی بھی اپنے دوستوں کو پیچھے چھوڑ کر نہیں جاتا اس لئے وہ وہاں پر ایک فرمیشن شیلڈ کر دیتا ہے وہ شیلڈ بھی زینو کی شیلڈ سے تو کافی زارا سروگ تھی لیکن اس کے موجود میں اس شیلڈ کا سی ڈرائگن کے سامنے رکھنا بالکل لا موقع جیسا تھا کیونکہ وہ سی ڈرائگن اپنے دو تیل حملوں میں اس شیلڈ کو بھی بریک کر دیتا ہے جس کے بردے سے زیانو فرن اڑتا اڑتا کافی زارا دور جا گی رہا تھا یہاں دور سے جیہ بھی یہ سب دیکھ رہی تھی اس لئے وہ زیانو فرن کی برند کرنے کے لئے آگے بردے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی آٹ لو وہی پر اسے روک دیا تھا وہ اسے کہتی ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتی دوسری طرف زیانو فرن میں زینو کی جار کو خطرے میں دیکھ کر اب پوری طریقے سے غصے میں آ گیا تھا جس کے انہوں سے اس کا بلڈ ڈیوورنگ بیڈ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس کے آسواس بہت ساری ڈارکی نرچی آ گئی تھی جو دیکھ کر وہاں پر موجود لوگ کافی زارا حیران دکھائی دے رہے تھے ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بلڈ ڈیوورنگ بیڈ نے سیڈ ریگن کی بلڈ کو ابزورپ کرنا شروع کر دیا تھا یہاں اس بلڈ ابزورپشن کی وجہ سے زیافن تو دیرے دیرے کر کے پاورفول ہو رہا تھا جبکہ دوسری طرح وہ سیڈ ریگن دیرے دیرے کر کے تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے یہاں اگر اس سیڈ ریگن کینگ کے علاوہ کوئی اور جانور یا پر ڈیمن ہوتا تو اب تک وہ مارا جا چکا ہوتا کیونکہ یہ ٹیکنیک کافی زارا خطرناک ہے لیکن ہم جاتے ہیں کہ سیڈ ریگن کافی زارا پاورفول ہے جس کے وجہ سے ڈیمن کینگ اسے اپنی لئے استعمال کرنا چاہتا تھا اور اس لئے اس نے اسے قید کرنے کی کوشش کی یہاں اب ہم اس فرمیشن میں سیڈ ریگن کو دیکھتے ہیں جو کہ واقعی بھی کافی زارا غصے بھی آ گیا تھا اس لئے وہ فائر بریت کا استعمال کرتے ہوئے زیافرن کو مارنی کی کوشش کرتا ہے جبکہ دوسری طرح اس فائر بریت کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر زیافرن نے اپنے سامنے ایک شیل کریٹ کر لی تھی لیکن یہ شیل ہی تھی سارا پاورفول نہیں تھی جس کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دیرے دیرے کر کے کریکس آنا شروع ہو گئے تھے یہ ریکر زیافرن سمجھ چکا تھا کہ میں زیادہ دیر تھا کہ سیڈ ریگن کو یہاں روک نہیں پاؤں گا اس لئے مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا اور تب ہی اچانک اسے یاد آتا ہے وہ گفا کا سین جہاں اس اندیوار پر ایک ٹکنیک پڑی تھی یہ ٹکنیک اب اس کی جان بچانے کی آخری امی تھی اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فورے سے اس ٹکنیک کو پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی انرجی بھی ٹرن ہو کر ایک گولڈن فارم میں آ چکی تھی ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اس گولڈن انرجی کو کمبائن کر کے اپنے سامنے ایک شیلڈ کر لیتا ہے جو کہ اب پہلے والی شیلڈ سے دس گنا زیادہ پاورفول تھی دوسری طرف وہاں پر ٹی این این ٹیمبل کے مونکس یہ دے کر کافی زیادہ شوک ہو گئی تھی زیاوفان کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی پوری انرجی کا استعمال کرتے ہوئے آخر کار اس ڈراغن کو کافی بری طریقے سے گائل کر دیتا ہے ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی انرجی کافی زیادہ استعمال کر لیتی اور اسی وجہ سے اس کی بھی حالت کافی زیادہ خراب ہو جھکی تھی وہ تو اپنے پیرو پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا اس کے دوست فوراں اس کے پاس آ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تب ہی وہ مونگ بھی آ کر زیاوفان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم نے ہماری یہ ٹکنیک کہا سے چورائی جس پر جیہ بڑکتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تم لوگوں کو اس کی حالت دکھائی نہیں دے رہی تم لوگ اس وقت پر بھی ایسے سوال کیسے کر سکتے ہو جو سن کر جیڈیو بھی کافی ذرا غصے میں آ گیا تھا وہ بھی اپنی تلوار اس مونگ پر تانتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک اندر بھی زیاوفان کے قریب اڑھایا تو میں تمہیں جات سے مار ڈالوں گا یہاں پر ان لوگوں کی بیچ یہ بحث دے کر ماسر ٹین فوراں سے ان لوگوں کے کہتے ہیں کہ شانت ہو جاؤ تم لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا کہ ہم لوگ کی اس سیچویشن میں پسے ہوئے ہیں ہم یہ سب بات میں سلجا لیں گے ابھی کے لئے ہم لوگوں کو اس سیچویشن کو سنبھال نہ ہوگا کیونکہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ سریک ڈیمن پوری طریقے سے بے کابو ہو چکا تھا وہ کسی وقت بھی خود کو اس فورمیشن سے آزاد کر کے یہاں پر موجود ان سب لوگوں کو جات سے مار سکتا ہے دوسری طرف وہ ڈیمنز کو بھی یہ بات اچھے سے معلوم دی اس لئے ان میں سے ایک ڈیمن اپنے کینگ سے کہتا ہے کہ ماسر رابہ میں لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ ہم لوگوں نے وہ موقع گوا دیا جس کے استعمال کر کے ہم اس ڈیمن کی کو قید کر سکتے تھے اب مارا کہ یہ تھوڑی دیر کے لئے کبزو رہو چکا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کو پھر بھی ہرا پائے گے اس لئے وقت رہتی ہمیں آسے لکل جانا چاہیے جو سرکر ڈیمن کی کوئی بھی ریپلائی نہیں دے رہے تھے بلکہ وہ دینے دینے اس ڈیمن کی طرف بڑھتے میں کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے اپنا کینگ بنایا ہے تو اس لئے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تم لوگوں کی حفاظت کو یقینی بناوں پھر شاہے اپنے پلان کو پورا کرنے کے لئے مجھے اپنی جار ہی کیوں نہ دینے پڑے اور یہ کہتے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیمن کینگ نے فورا سے آگے بڑھتے ہو اس ڈریکن کو دوبارہ سے قید کرنا شروع کر دیا تھا یہاں اپنی ڈیمن کینگ کی بہادری دیکھ کر ایلڈر زونگ اور وہاں پر موجود سارے کے سارے ڈیمنز کافی زیارہ انسپائر ہو چکے تھے اس لئے ایلڈر زونگ اپنے ساتھیوں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک ڈیمن کینگ اسے قید نہیں کر لیتے تب تک ہمیں کچھ بھی کر کے اپنے کینگ کے حفاظت کرنی ہوگی اور یہ کہتے ساتھی وہ سارے کے سارے ڈیمن آگے بڑھتے ہوئے کینگ یو سیٹ کے لوگوں پر حبلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے بارے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک زبرداز فائٹ شروع ہو چکی تھی اس فائٹ کے دوران بہت سارے کینگ یو سیکلے ڈیسیپل مارے جا رہی تھی ساتھی ساتھ یہاں پر بہت سارے ڈیمنز کی بھی لاشیں بجھ جاتی ہیں لیکن جیا کا سارا کے سالہ دیم زیوفان پڑھتا وہ بڑی تیزے کے ساتھ زیوفان کی طرف بڑھ رہی تھی کیونکہ وہ اسے جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی حالت کیسی ہے دوسری طرف زینو جیا کو زیوفان کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ لیتی ہے اس لئے اسے لگتا ہے کہ شاید وہ زیوفان کو رکھ سار پچانا چاہتی ہے جس کی وجہ سے وہ جیا کے سامنے آ کر اس کے ساتھ فائٹ کرنا شروع کر دیتی ہے یہاں پر موجود یہ دونوں ایک دوسرے کو برابر کی تکر دے رہی تھی جبکہ دوسری طرف ہم اس ڈیمن کینگ کو دیکھتے ہیں جس لئے اپنا خون نکال کر ریول فرنس میں شامل کر دیا تھا اب اس نے اس سیڈ ریگن کو قید کرنے کے لیے ایک ایسی ٹکنیکیں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا جس میں اس نے اپنے خون کی ملی دی ہے اگر ایک بار اس سیڈ ریگن کو وہ قید کر پایا تب اس کی جان بن جائے گی لیکن اگر وہ اس میں نقاب ہو گیا تو وہ یہاں پر جان سے مارا جائے گا پر اس کی انکھوں میں اس بات کا ذرا سبھی خوف نہیں دکھائی دے رہا تھا وہ لگتار کوشش کرتے ہوئے آخر کار اس سیڈ ریگن کو اپنے فرنس میں قید کر ہی لیتا ہے جو کھرنے کے بعد وہ ایولز کی طرح مسکر آتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے کر دیکھایا اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس جنگ کو یہی پر ختم کر دیں اور اسی کے ساتھ ہمارے یہ اپیسوڈ بھی یہی پر ختم ہو جاتا ہے